دربار موو وہ روایت جس کو جمہو کشمیر یونین ٹیٹری جو آج بنی ہے جو پہلے ریاست ہوا کرتی تھی اور یہ نظام گزشتہ تقریباً ڈیڑھ سو برسوں سے چل رہا تھا مہراجہ کے وقت میں اٹھارہ سو بہتر کے آس پاس جب یہ روایت جمہو کشمیر کے اندر شروع کی گئی تو دونوں جگہ دربار چلانے کی یعنی دونوں جگہ سیول سیکریٹری جسے آج آپ کہتے ہیں وہ سٹرنگر اور جمہو کے اندر چھے چھے مہینے چلے گا موسمی حالات کو سمجھتے ہوئے عوامی مسائل کو ترجیب بنیادوں پر رکھتے ہوئے اس وقت فیصلہ لیا گیا لیکن شاید کسی نے نہیں سوچا تھا کہ دوہزار اکیس کا چھٹا مہینہ ہوگا اور جون کی آخری تاریخ ہوگی مہراجہ کی طرف سے شروع کیا گیا ایک نظام لیفٹنٹ گورنر کی طرف سے ختم کر دیا جائے گا بلاخر تقریباً ایک سو پچاس کے آس پاس سال مکمل ہونے والے تھے جب دربار مو کی روایت کو ختم کر دیا گیا اب اس روایت کے خلاف جمہو سے یا کشمیر کے اندر الگ الگ آوازیں اٹھ رہی ہیں الگ الگ آرہ سامنے آ رہی ہیں کچھ لوگ اسے خلاف مانتے ہیں آج کے نظام کے اور کچھ لوگ اس روایت کو جمہو کشمیر کے لیے نقصان بھی مانتے ہیں تو جو آپسی بھائی چارہ تھا دونوں خطوں کی عوام کے بیچ وہ برقرار رہے گا جاری رہے گا لیکن جو انتظامی نے آج فیصلہ لیا ہے یا تیس جون کو جو حکم نامہ جاری ہوا ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انتظامی کی منشاہ یا منصوبے کچھ اور ہیں مگر تفصیلی ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ تاریخی پسے منظر کیا ہے دربار مو کی روایت کب سے شروع ہوئی کب تک پہنچی اور اس سب کے بیچ میں ہوتا کیا تھا مگر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ زیادہ ضروری جو ہے وہ یہ کہ لیفٹنٹ گورنن انتظامی نے جب حکم نامہ جاری کیا جب یہ فیصلہ لیا گیا کہ دربار مو کی روایت کو ختم کر دیا جائے گا تو اس کے بعد کون سے ایسے نقاط ہیں جو آپ کے سامنے آج رکھنا ضروری ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ انتظامی کے اس فیصلے کے کیا اثرات جمہو کشمیر کی عوام یا جمہو کشمیر کے حالات پر مرتب ہوں گے یہ ریپورٹ دیکھئے گا مہراجہ رنبیر سنگھ اور موجودہ لیفٹنٹ گورنر جمہو کشمیر منوج سنہا جمہو کشمیر کی تاریخ میں دو ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے ریاست سے یوٹی تک جمہو کشمیر کے نظام میں مکمل تبدیلی لانے میں قلیدی رول ادا کیا ہے وقتہ لگ رہا حالات بھی مختلف رہے حکومتیں بدلی پارٹیاں تبدیل ہوتی رہیں نام بدلتے رہے تاہم نظام اسی ریاست کر رہا جو اب مرکز کے ذریع انتظام علاقہ کہلاتا ہے یوں تو جمہو کشمیر کی تاریخ حملہ وروں سے بھری ہوئی رہی ہے جس سے وقتن فوقتن حالات بدلتے رہے اور نظام میں تبدیلی آتی رہی تاہم اگر کوئی نظام نہیں بدلا تو وہ دربار مو کا نظام رہا برسوں پرانے اس روایت کو زندہ رکھنے کے لیے حکومتی اداروں نے بھی کافی اتار چڑھاو دیکھی سوالوں اور جوابوں کے بیٹ جمہو کشمیر انتظامیہ نے دربار مو سے جڑے سیکرٹریٹ کے ملازمین کو جمہو اور سنگر میں تین ہفتوں کے اندر اندر سرکاری رہائش گاہیں خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا ال جی انتظامے کی حکم نامے کے تحت جمہو کشمیر میں جاری ایک سو ننچاس سالہ قدیم روایت کو ختم کرتے ہوئے سیکرٹریٹ کے ملازمین کو جمہو اور سنگر میں لوٹ کی گئی سرکاری رہائش گاہوں کو 21 دنوں کے اندر خالی کرنے کے احکامات سادر کر دیا گئے دراصل ال جی انتظامیہ نے دیجٹل انڈیا کے عمل کو اپناتے ہوئے ای سسٹم مطارف کر آیا جس سے یہ ممکن ہو پایا کہ اب سال بھر سیکرٹریٹ میں جمہو اور سنگر میں فائلوں کی منتقلی کیے بغیر ہی بیقوقت کام کا جنجام دیا جا سکے گا اب جمہو کشمیر انتظامیہ کے اس فیصلے سے کیا بدلاہ آوانے والا ہے ذرا آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں دربار موہ کی روایت ختم ہو گئی ہے فیصلے سے قریب 200 کروڑ روپے کی بچت ہوگی دیجٹل انڈیا کے تحت ای سسٹم مطارف کر آیا گیا جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے عوام کے کامکاج انجام دیے جائیں گے افزران کی تیناتی جمہو اور سنگر میں دونوں جگہوں پر ہوگی یو ٹیک دارالحکومت جمہو اور سنگر دونوں رہیں گے فائلوں کی منتقلی کیے بغیر ہی بیقوقت کامکاج انجام دیا جائے گا اب تک دو لاکھ پچاس ہزار کے قریب فائلوں کو ڈیجٹائز کر دیا گیا روایت مہاراجہ رنبیر سنگھ نے اٹھارہ سو بہتر میں شروع کی قریب ایک سو ننچاس پرس باد قدیم روایت ایل جی منوج سنہا نے ختم کی جمہو کشمیر میں بھی اس عمل سے نہ صرف لوگوں کو آسانی ہوگی بلکہ دربار موو کی منتقلی سے کروڑوں روپے بھی بچ جائیں گے اس سے قبل ہی لپنٹ گورنر منوج سنہا نے 20 جون کو اعلان کیا تھا کہ دربار موو کی منتقلی کو ختم کیے جانے سے 200 کروڑ روپے کی بچت ہوگی اور اس رقم کو نوجوانوں کی فلاو بہبود کی خاطر استعمال میں لائے جا سکے گا اور تعمیر و ترقی کے کام بھی انجام دیے جائیں گے واضح رہی کے صدیوں سے سیویل سیکریٹری جمہو اور کشمیر صوبے میں دو شفٹوں میں کام کرتا آیا ہے چھے ماہ سرمائی دارالحکومت جمہو اور چھے ماہ گرمائی دارالحکومت سرنگر میں تہام اب ای سسٹم رائج کے جانے سے مہراجہ رنبیر سنگھ کے دور اقتدار سے جاری 149 سالہ شاہی دربار موو کی قدیم روایت ختم ہو گئی ہے مورکین کے مطابق سال 1872 میں اس وقت کے باہراجہ رنبیر سنگھ کی جانب سے شروع کی گئی اس روایت سے سرکاری رہائش گاہوں گاڑیوں کی عام دورف اور سیکیورٹی پر آنے والے اخراجات کو بچا کر عوامی کاموں میں استعمال کیا جا سکے گا اور افسران بارہ ماہ تک دونوں جگہ سے کام جاری رکھیں گے نیوز ڈیسک گولستان نیوز